السلام علیکم جی آپ دیکھتے ہیں سپورٹس انسائیڈ و تلال ڈار اور میرے ساتھ فخر پاکستان فخر گجرے والا نو بٹ اس وقت موجود ہیں ہمارا وہ مومنٹ جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے لئے فخر کا مومنٹ تھا جب نو کی وجہ سے کومن ویل گینز برونگم میں نیشنل ایتھم پاکستان کا قومی ترانہ بجا تھا تو نو سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس وقت اموشنل ہو گئے تھے کروڑوں پاکستانیوں کے اس وقت آنکھوں میں آنسو آگئے تھے نو سے جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے کیا جذبات تھے جی الحمدللہ میں پہلے تو اللہ اللہ سے بڑا شکر بزار ہوں اللہ فرم کو یہ جسے نوارا اور وہ جو مومنٹ تھا وہ اس کے لئے میں نے سات آٹھ سال ریٹ کیا ہے اس مومنٹ کے لئے اور الحمدللہ اللہ باکستانیوں کو بڑا کرم کیا اور وہ جو مومنٹ ہے جب آپ ایک لاری کے لئے بڑا مومنٹ نہیں ہوتا جب آپ کا پرچن آپ کا جو پلئر ہے وہ انٹرنیس سے سطح پر پاکستان کر رہے نام روشن کرے اور آپ کا جو پرچن میں وہ سبزو پر پلائیں گے جی بالکل اور تھوڑا سا انڈین جو ویڈ لفٹر ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے گا اور نیوزلینڈ کے جو ویڈ لفٹر ہیں ان سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی کیونکہ نیوزلینڈ کے جو ویڈ لفٹر ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کا ان کے ساتھ بڑا زبردست ایک ایک طرح کا چیلنج چر رہا تھا مقابلہ کہ وہ ویڈ بڑھا رہے تھے پھر آپ ویڈ بڑھا رہے تھے جو بہت کم لوگ ویڈ لفٹنگ کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا مومنٹ تھا تو اس وقت پریشر کتنا تھا آپ کا کیونکہ وہ بڑے سینئر ہیں بڑے چیمپینشپ جو ہی تھی اس میں بھی انہوں نے آپ سے کومن ویلڈ چیمپینشپ کا ایک میڈل تھا تو اس کے بارے میں بتائیے گا بسکلی جو نیوزیلینڈا وہ ڈیفینڈنگ چیمپین تھا کامزا لین کو ریکرڈ ڈڈر ہی تھا اور میرا اس کے دار وہاں پہ کمپیٹشن ہوا تھا لیکن ان کو کچھتے ہیں کہ وہ گولڈ ہو گیا اور میں بڑھا تھا لیکن اس وقت کو پورا تھا کہ گولڈ مینٹل لینا ہے اور اسی فیننگ دیکھیں کہ انڈیا کا مہتوا ہے دونوں برابر تھے اور میری پوری کوششی تھی کہ میں شکر کھولڈ لے کر ہی آن سے باکسان سے باکسان کی گئی تھا کہ انہوں نے ان سے آپ کی کیا بات دیتی کیونکہ آپ نے اپنا میٹل جو ہے وہ ان کے نام کر دیا تھا جتنی انہوں نے آپ کو محنت کر رہی تو جب گولڈ میٹل آپ جیتے ہیں تو ان سے کیا بات دیتی؟ جی انہوں نے مجھے صرف ایک ہی بات دیتی کہ گولڈ لے کر آنا اور جو آپ پیشلی بات پسر آئے گی وہ اس باب پوری کرنی ہے اور یہ ہی ہی ہماری کوشش تھی کہ انہوں نے آخری بات دیتی کہ آج جو اپنیاں پوری جانلہ کادنی ہیں اور اس میں بہت سے کھلاڑی پاکستان کے باگے تھے کہ ہم نے کامن ویلز گیمز کھیلی ہے لیکن آپ کا ہم نے دیکھا کہ ہاتھ بھی زخمی تھا ہاتھ بھی اپنے دکھائیے گا کہ زخمی ہاتھوں کے ساتھ آپ نے جو ویڈ لفٹنگ کی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے جذبہ آیا تھا بسکلی دیکھا جائے تو جو ویلپٹرز ہوتے ہیں اس لیے مجھے میکسمن دو یا تین مینے چاہیے ریکووری کے لیے باڈی کو کیونکہ آپ ایک میگا ایونڈ کھیل رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنا پورا زور لگا جاتے ہیں آپ کی باڈی سٹرکچر آج سے بڑا فرق آتا ہے اور ٹھیک میں میں ٹریبل بھی کرنا تھا اور اوپر سے میں نے گولڈ لے لیا تھا تو میڈیا بھی اور ہر چیز پہ سنبھالنا اور اسلامی گیم پہ بھی ٹریبل کر کے جانا اور وہاں پہ بھی گھیلا اور وہاں پہ بہت بہت اچھی نہیں تھی اور انفرشنٹلی وہاں پہ اگر میں اپنا کامنوال گیم کو اللہ ہی ٹوٹل کرتا تو میں سلو میٹل بھی وہاں پہ ہو جائے جی بالکل اور تھوڑا سا تارگیٹ کے بارے میں آخر میں بتائیے گا اگلے سال ایشین گیمز آ رہی ہیں اس کے بعد پیرس اولمپکس میں پاکستان نے انسو بانوے سے کوئی میڈل نہیں جیتا تب آپ بھی نہیں پیدا ہو رہے تھے میں بھی نہیں ہوا تھا جب آخری بار پاکستان نے اولمپکس کا میڈل جیتا تھا تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ انتظار اب ختم ہوگا جی انشاءاللہ اللہ شروع سے ٹارگیٹ جو رہا ہے وہ علمپک گیمز ہی رہا ہے یہ ایک سٹیپ تھا اس کے لئے اس کے ایک سٹیپ تھا کامنوال گیم علمپک گیم پہ جانے کے لئے انشاءاللہ اللہ جو علمپک گیم کے لئے اب ہم اس سے دبل پیاری کریں گے انشاءاللہ اللہ بوری امید ہے کہ پاکستان کے لئے وہاں پہ کوئی نموے میڈل آدمی نہیں ہے انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم دعا گو ہیں آپ کو بیسٹ اپ لکھ کہیں گے کہ آپ کی تیاریاں بہترین رہیں اور پیرس اولمپک سے میڈل لے کے پاکستان کا میڈل کا انتظار ختم کریں تو آخر میں ایک بر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے لئے بول دیں کہ سپورٹس انسائٹ میں تلال ڈار کو جی سب جتے بھی جو دیکھنے والے سپورٹس چینلیں لیکھتے ہیں انہوں کا تو چینل اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں کہ لوگوں کو حقیقت پتہ لگیں سپورٹس میں حقیقت کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا وہ چینل کا خود گاہ تینکیو جی بہت بہت شکریہ آپ کا پاکستان زندہ بات